اس سے لے کر کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے مجھے کہیں پر کوئی ہرسمنٹ نہیں ہوا آج تک میں فخر سے جو ہے اپنے دین کو فالو کر رہا ہوں اور میرا کردار بھی اچھا ہے لوگ مجھے پسند کرتے ہیں لیکن اگر آپ اپنا کردار ہی برا رکھیں گے تو ظاہر سے بات ہے کہ اگر اپنے عقل کا استعمال نہ کرے انسان تو یہی حالت ہوتی ہے جبکہ اللہ کہتا ہے آپ عقل کا استعمال کیجئے بلکل بلکل سورے یونو یعنی ابھی چیز آئی نہیں جیسے سی اے کے وقت میں ہوا تھا کہ سی اے کیا ہے اس کو سمجھا ہی نہیں اور مخالفہ شروع کر دی ٹھیک وہی معاملہ این ار سی کے بارے میں بھی کہ بھئی یہاں تو بس ہمیں تو باہر کیا جا رہا ہے ہمیں دیش سے نکالا جا رہا ہے آپ نے دیکھے ہوئی کتنی آواہیں آئیں تھی اس وقت میں جو ہے وہ ایک سیکولر اسٹیٹ کے لیے بلکل ضروری ہے جہاں پر ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں یہاں تو اسے مسلمان نہیں رہتے حکومت اتنی اچھی چیز تھی تو کم سے کم رسول اللہ کے فیملی کے ساتھ تو برا بڑتاؤ نہیں کیا جانا چاہیے تھا چونکہ آپ میرے خیال سے اسی کمیونٹی سے ہیں جو لگ بگ دس تن سے ایک ایسا ہی محل گرمائیہ ہوا ہے جو جمعیت علمائی ہند ہیں انہوں نے اپنی رائے اس کے اوپر تیار کر دی جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ لوگ امیشن نے سب کی رائے کے لیے ایک دروازہ کھولا ہوا تھا کہ آپ اپنی رائے بھیج سکتے ہیں آپ اپنی سیجیشن سبمٹ کر سکتے ہیں تو انہوں نے اب تک جو سمجھ میں آ رہا ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ شریعت کے خلاف کوئی بھی قانون مسلمان کو منظور نہیں ہے تو میں سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ اسلامی سکولر ہونے کے لاتے اسلام آخر دنی فارم سیبل کورٹ پر کیا کہتا ہے کیا جو شریعت کے قانون ہیں اس میں کوئی بھی تبدیل نہیں ہو سکتی دیکھئے جو یونی فارم سیبل کورٹ ہے وہ تو ایک سیبل کورٹ ہے جس کو اپنائے جا سکتا ہے اور اسلام کا جہاں تک تعلق ہے تو اسلام دو طریقے سے آیا ہے ایک تو اسلام میں اللہ کے اوپر یقین اور اس کے علاوہ جو عبادات انسانوں پر فرض کیے گئے ہیں اس کو پورا کرنا اسلام ہے اور دوسرا وہ ہوتا ہے جب اللہ اپنا کوئی نائب یعنی اپنا کوئی رسول زمین پر مقرر کرتا ہے تو اس کے اوپر کچھ فرضیت رہتی ہے اور وہ فرضیت جو ہوتی ہے وہ دین کے قیام کی فرضیت ہوتی ہے یعنی دین کو قائم کرنا ایک اسلامی اسٹیٹ بنانا تو جو شرائط ہیں یا جو بھی قوانین ہیں جس میں آپ دیکھ سکتی ہیں کہ جہاں پر چیزوں کو سیویل سے یا پینل کورٹ سے جو ہے اٹیج کیا جاتا ہے وہ سارے چیزیں اسٹیٹ کی ہوتی ہیں اور اسٹیٹ اس پر فیصلہ کن ہوتا ہے جو کہ جب رسول ہوتا ہے موجود تو وہ فیصلہ کرتا ہے رسول کے جانے کے بعد جو معاملات ہوتے ہیں وہ عام انسان کے لیے صرف اور صرف عبادات اور جو اللہ نے فرضیت دی ہے وہاں تک کے تعلق میں رہ جاتی ہے اس کے اوپر کے چیزیں جو ہیں جب اسٹیٹ ہوگا تو اسٹیٹ کے اندر میں وہ چیزیں اگر کوئی خلیفہ ہے یا اگر کوئی حاکم ہے جو مسلمانوں کا حاکم ہے مسلمانوں کا خلیفہ اور اسٹیٹ اسلام سے بلونگ کرتا ہے وہاں پر یہ شرائط پورے کیے جا سکتے ہیں لیکن یہ کوئی فرضیت نہیں ہے اسلام کے اندر میں اس کے بغیر بھی ایک انسان اچھا خاصا مسلم ہے اگر وہ اللہ میں یقین رکھتا ہے اللہ کے رسول میں یقین رکھتا ہے اور نماز اور روزہ اور زکاة اور حج جو ہے اس کی پابندی رکھتا ہے تو اس کے لیے وہ کوئی طرح سے مسلمان ہے اس کے اوپر یہ باتیں نہیں ہیں کہ وہ اس کا ہاتھ کٹنا چاہیے چوری ہو رہی ہے تو یا پھر اگر زنا کیا ہے تو کوڑے لگنے چاہیے یا بھوٹی گواہی دیئے تو کوڑے لگنے چاہیے یہ باتیں اس کے اوپر صرف تب ہی ہو پائیں گی جب کوئی اسلامی اسٹیٹ ہوگا اور اسلامی اسٹیٹ کی جو حیثیت ہے آج ہی میں نے ایک آرٹیکل پبلش کیا ہے فرسٹ بوز سے اس میں میں نے واضح کیا ہے کہ یہ کام صرف اور صرف رسول کا تھا قرآن سے یہ بات پوری طرح سے ثابت ہو جاتی ہے تو یونی فارم سیول کورٹ جو ہے وہ ایک سیکولر اسٹیٹ کے لیے بلکل ضروری ہے جہاں پر ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں یہاں تو صرف مسلمان نہیں رہتے یہاں مسلمان کے ساتھ ساتھ پیر مسلم ہیں اور زیادہ تعداد انہی کی ہے تو ایک ایسا سیول کورٹ ہونا چاہیے جو سارے جو شہری ہیں جو اس جگہ کے سیٹیزن سے سب کے لیے اپلیکیبل ہو اور یونی فارم سیول کورٹ ہی وہ ایک ایک ماتر ایسا راستہ نظر آتا ہے ہمیں جس کے ذریعے سے یہ ممکن ہو سکتا ہے جی جسے کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ اپنی رائے بیجھنے والے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ جو یونی فارم سیول کورٹیں وہ مذہب سے ٹکراتا ہے لہذا مانا نہیں جائے گا تو آخر مذہب سے کیسے ٹکراتا ہے آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اپلیکیبلی نہیں ہیں ایک سیکولر سیٹیپ میں تو یہ تو اتنے بڑے سکولرز ہیں اتنے بڑے علومہ ہیں یہ ساری چیزیں یہ جانمجھ کے کرتے ہیں یا واقعی میں کہیں نہ کہیں کوئی کانٹرڈکشن ہے دیکھیں کانٹرڈکشن ہے ایکچولی میں کیا ہے کہ جو اسلام کو سمجھنے کی جو کوشش کی گئی ہے وہ اس کا طریقے کار غلط اپتیار کیا گیا ان لوگوں نے کیا کیا ہے کہ جو رسول کی زندگی سے معاملات جڑے ہوئے تھے اس کو ان لوگوں نے اپنے اپنے نائب یا اپنے اپنے امام یا علماء کے ساتھ جوڑ دیا اور ان کو بالکل وہی حیثیت دے دی ہے جو رسول کی حیثیت قرآن میں اور اسلام کے اندر بتائی گئی رسول کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ وحی کا معاملہ ہوتا ہے یعنی اللہ کے طرف سے وحی آ رہی ہوتی ہے تو کسی بھی چیز میں وہ پڑھ سکتا ہے ایک اگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ حضرت عائشہ صدیتہ رضی اللہ عنہ کے اوپر میں تحمات لگا دیے گئے تھے ان کے اوپر برے کام کرنے کے تحمات آئے تھے قرآن کے اندر سورہ نور کے اندر یہ آیات بھی آئی ہے حدیثوں میں بھی یہ واضح ہوا ہے تو ایوین کے رسول اللہ بھی جو تھے وہ بھی وہاں پر تھوڑے کنفیوز ہو گئے تھے کہ کیا ڈیسیزن لیا جائے وہ بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ کیا معاملہ آتے ہیں پھر اوپر سے وحی آئی اور پھر کلاریفیکیشن مل گیا کہ حضرت عائشہ صدیتہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ بے قصور ہیں ان کے اوپر یہ الزام ہے تحمات ہے تو اس طریقے سے رسول کی گائیڈ لائن ہوتی رہتی ہے قرآن کو جب آپ پڑھیں گے سورہ شورہ کے اندر میں بیالیس نمبر سورہ ہے بارہ نمبر آیت میں بھی وہاں پر بھی وَلَا تَتَفَرْ رَخُوا کے الفاظیں وہاں پر بھی سارے رسولوں کے نام بیان کیے گئے ہیں یعنی کہ نو کا ذکر آتا ہے موسیٰ کا آتا ہے عبراہیم کا آتا ہے عیسیٰ کا آتا ہے تو ہر جگہ پر قرآن نے یہ بات واضح کی ہے کہ دین کی قیام ہوگی یعنی اسٹیٹ جو بنے گا وہ رسول بنائے گا لیکن جب آپ قرآن میں جا کر پڑھیں گے کہ وہ لوگ جو فلا پانے والے ہیں یعنی ہمارا تو مقصد یہی نا مسلمانوں کا کہ ہم اچھے عمل کر کے جنت میں جائیں اس کو فلا کہتا ہے قرآن قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّا کہ وہ فلا ہے اصل فلا ہے اصل کامیابی ہے تو اس کے لئے جو شرائط ہے قرآن کے اندر میں وہ ہے اللہ کے اوپر ایمان لانا قیامت کے دن کے اوپر ایمان لانا اور اچھے عمل کرنا اس کو قرآن نے دو جگہ ریپیٹ کیا ہے اور یہ بھی نہیں رکھا ہے کہ کوئی ایک پرٹیکولر قوم کے لوگ اس میں جنت میں جائیں گے وہاں پہ یہود کا بھی ذکر آتا ہے نصارہ کا بھی ذکر آتا ہے سابین کا بھی ذکر آتا ہے کہ سبھی لوگ جو اس طرح کے اپنا عقیدہ رکھتے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں ان سب کے ساتھ بہتر سلوک ہو تو جو ارشد مدنی صاحب کا کہنا ہے وہ کنفیوزن صرف اسی وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے غلط طریقہ کار سے اسلام کو انٹرپریٹ کیا ہے ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ خلافت جو ہے وہ اسلام کا شرعی حصہ ہے اور اس کے بغر جو ہے اسلام ہی نہیں ہے تو دیکھا جائے تو آج تو دنیا میں جتنے سارے مسلمان ہیں کہیں بھی خلافت نہیں ہیں تو سارے مسلمان تو پھر ایک طرح سے دیکھیں تو شرک کا رویہ اختیار کیا ہوا ہے یا غلط راستے پہ ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے کوئی بھی بات کسی سے ہی پوچھ لیجئے بھئی مسلمان کون ہے جو اللہ پر یقین رکھتا ہے نماز پڑھتا ہے قربانی کرتا ہے حج و عمرہ کرتا ہے یہی ہیں مسلمان پورے دنیا کے مسلمان ایسے ہیں تو یہ تو صرف ان لوگوں نے اپنی بنائی ہوئی بات ہے قرآن اور حدیث کو پڑھنے سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتا ہے جو انہوں نے اپنی رائے بنائی ہے law commission کے لیے اس میں ایک اور ریزن دیا ہے uniform civil code کی جو مخالفت ہے اس کے لیے اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو uniform civil code ہے وہ جو سمیدھان سے ہر ایک کو article 25 کی وہ بات کر رہے ہیں کہ دھرم فالو کرنے کی اجازت ملے ہوئے ہے جو freedom of religion ہے اس کے ساتھ ٹکراتا ہے تو یہ جو ہے ہمارے بنیادی عدیکاروں کو چھین رہا ہے آخر ایسے کونسے بنیادی عدیکار ہیں جو uniform civil code سے چھن جائیں گے مسلمانوں کے دیکھئے وہ جو مولک عدیکار سمیدھان کے 25 article 25 سے لگے 28, 29, 30 سب میں آپ کو ملیں گے وہاں پر دھرم کی ہی بات کی گئی ہے وہاں پر دھرم کے مولک عدیکار یعنی آپ نماز کیسے پڑھیں آپ روزہ کیسے رکھیں آپ کس مذہب میں رہیں آپ اپنے مذہب کا پرچار کریں آپ اپنے مذہب کے جو بنائے ہوئے عقیدیں ہیں اس کے حساب سے اگر مسجد بنانا تو مسجد بنائیں مندر بنانا تو مندر بنائیں دارالعلوم بنانا تو دارالعلوم بنائیں ان سب کا ذکر وہاں آتا ہے اور وہاں پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی ہے اور نہ ہی UCC ان چیزوں پر پابندی لگائے گا UCC جو ہے وہ آپ کے وہ معاملات ہیں مذہب کے اندر میں رہتے ہوئے آپ کچھ رشتے بھی بناتے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ صرف مذہب میں ہی رہتے ہیں جو رشتے جہاں بنتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ دو لوگ آ جاتے ہیں جہاں پر بھی دو لوگ آ جاتے ہیں تو فیصلہ ایک انسان تو یہ ہی چاہے گا کہ میرے حق میں فیصلہ ہو اب اگر طلاق کا معاملہ ہے تو عورت یہی چاہے گی کہ میرے حق میں فیصلہ ہو مرد یہی چاہے گا کہ میرے حق میں فیصلہ ہو اسی طریقے سے جو ہے گود لینے کا معاملہ ہے کسی کے بھرن پوشن کرنے کا ماملہ ہے جو بھی اس طرح کے ماملات ہوتے ہیں شادی بیعہ کا ماملہ ہے تو ایسے میں کیا ہوتا ہے کہ اسٹیٹ کی مداخلت ضروری ہوتی اسی لئے آرٹیکل چوالیس بھی لائے گیا اور اس میں کہا گیا کہ بھائی اب ہم اس کو یونیفرم سیویل کورٹ سے جو ہے سارے لوگوں کو یونائٹ کرنے کی کوشش کریں گے اس وقت میں نہیں ہو سکا ممکن نہیں تھا کوشش کی گئی تھی بٹ اس وقت میں اس کی پہل جو ہے وہ ناکامیاب رہی دھیری دھیری کرتے کرتے اسٹ اسٹیٹ اب اس جگہ پر آ چکا ہے یہاں پر معاملہ پہنچ چکا ہے کہ اب اس کو ایمپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے تو اس حساب سے اگر سمویدھان کے جو مولک ادھکار ہیں اس کی کہیں پر بھی جو ہے خلاف برزی نہیں ہو رہی ہے اگر یو سی سی کو لائے جائے تو یو سی سی صرف ان معاملوں میں آ رہا ہے جہاں پر دو لوگ جڑتے ہیں دو لوگوں کا ٹرانزیکشن ہوتا ہے وہاں پر تو اسٹیٹ پہ نہیں ہو لیکن وہی سوال گھوم پھر کے آ جاتا ہے کہ اگر ہم چار شادی دھرم کی بات کریں نکاح لالا کی بات کریں تین طلاق کی بات کریں یہ تو توہید کا حصہ نہیں ہے یہ تو اسلام جو یا لارک بندے کے بھی اس رشتہ اس کا حصہ نہیں ہے تو آخر اس کی جو اتنی مخالفت ہے وہ کس بنا پر صرف مسلمانوں میں نظر آ رہے کیونکہ اور بھی کمیونٹیز ہیں اس دیش میں ہم ہندو دھرم کی بات کریں جوز ہے پاسی ہیں سکھ ہیں بہت ہیں کوئی بھی سڑکوں پر نکل کر نہیں آ رہا کسی کو نہیں لگ رہا کہ ہمارا دھرم خطرے میں آ جائے گا سب شانت پڑے ہوئ ہیں مسلمان کیوں اتنا باکھ لارے ہیں یعنی پام سبل پورٹ سب کے لیے آنے والا صرف اکیلہ مسلمانوں کے لیے تھوڑی نہ آئے گا جی اصل میں کیا ہے کہ دیکھیں دو مسئلہ ہے ہاں پر خلیام اگر ایک بات بولی جائے تو پہلے چیز تو یہ ہے کہ مسلمان زیادہ مخالفت میں اس کی وجہ سے ہیں کہ یہاں پر یہ بی جے پی سرکار کے وقت میں اس کا پروپوزل آیا ہے ٹھیک ہے کیونکہ مسلمانوں کے دماغ میں گمان بنا ہوا ہے کہ بی جے پی سرکار کبھی بھی ان کا بھلا نہیں چاہتی ہے حالانکہ تین طلاق کا میٹر اگر وہ صحیح طریقے سے سمجھیں تو بی جے پی سرکار کے وقت میں ہی ان کا بھلا ہوا ہے اس اس معاملے میں اور دوسرا جو وجہ ہے مخالفت کا وہ یہ ہے کہ عقیدت ان کو بچپن سے یہ بات بتا دی جاتی ہے کہ بھئی اللہ کا قانون ہے اس کے ہی حساب سے یہ فیصلہ ہوگا کوئی اس میں دخل نہیں کر سکتا اب یہاں پر ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے یا ایسے ملکوں میں جو سیکولر ملکوں میں مسلمان رہتے ہیں تو ان کے لیے تو بڑی شرم کی بات ہے کہ اللہ کے قانون کے حساب سے کر فیصلہ ہونا چاہیے سورہ معاہدہ میں آپ جائیں تو وہاں پر آیت نمبر پچپن چھپن سنتاون انٹاون اس میں ہر جگہ ذکر ہوا ہے کہ جو اللہ کا قانون اترا اسی کے حساب سے فیصلہ ہونا چاہیے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ تو اسٹیٹ کی بات ہو رہی تھی نا تو وہاں پر کیا ہے کہ جو پینل کورڈ ہے اس میں بھی اللہ کے قانون کے حساب سے فیصلہ ہونا چاہیے تو بڑھ کر کے تو مدنی صاحب کو یا جتنے ہمارے جو آل انڈیا مسلم پسند لاب ورڈ کے جو لوگ ہیں ان کو سامنے آنا چاہیے تھا اور کہنا چاہیے تھا کہ بھئی آپ ایک کام کیجئے یو سی سی نہ لائیے ہمیں ہمارا پینل کورڈ دے دیجئے ہم اس کے حساب سے فیصلہ کریں گے اگر کوئی چوری کرے گا تو اس کے ہاتھ کٹیں گے اگر کوئی زانی ہے تو اس کو کوڑے لگیں گے یا پھر سنگسار ہوگا اس طرح کا معاملات ان کو ایکسپ کرنا چاہیے تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہاں چلو یہ دہرا رویہ نہیں لیکن ابھی آپ صرف یو سی سی میں آ رہے ہیں جہاں پر آپ کو چار شادیوں کی اجازت ہے جہاں پر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کو بینیفٹ ملنا ہے پروپرٹی میں آپ عورتوں کو کم حصہ دے رہے ہیں ٹھیک ہے جہاں پر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہم گود کا جو ایک رسم ہوتا ہے گود لینے کا اس کو ان لوگوں نے کینسل کر دیا ہے کہاں کہ رسول اللہ کے وقت میں یہ معاملہ ختم کر دیا گیا تو اس طریقے کے جہاں معاملات آتے ہیں جہاں عورتوں کے پاس عدیقار نہیں کہ وہ طلاق دے سکے ان کو جانا پڑتا ہے خلا کے لیے تو ایسے معاملات میں یہ اب حلہ کر رہے ہیں کہ بھئی ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ کا قانون ہے تو دوسرا بھی تو قانون اللہ ہی کا ہے جہاں کوڑے لگیں گے جہاں ہاتھ کر دے گا چھوڑ کا exactly میں آپ سے یہ سوال پوچھنے والی تھی اور آپ نے کوئی جواب دے دیا کہ ہم جب کرمنل کوڈ کی بات آتی ہے تو ہم لوگ وہ ہی سیکیولر سیٹ اپ پلے جو رولز ہیں وہ نہیں کو مانتے ہیں وہ ہی لاغو ہوتے ہیں لیکن جب مہلاؤں کی بات آتی ہے پرسنل لاز کی بات آتی ہے تو وہاں پر ہم اللہ کی بات کرتے ہیں میں ابھی کچھ دن پہلے دیں تھا دن پہلے ایک ڈیبیٹ میں دیں وہاں پر آڈینس میں ایک مولانا تک کی طرح کے کوئی ایک ینگ مسلم تھے انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ امبر جہدی سے سوال ہے آپ کا دین تو یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ تبدیلی کر سکتے ہیں لیکن میرا جو اسلام ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ میں تبدیلی کر سکتا ہوں انہوں نے اللہ تبدیلہ ہو کچھ کر کے ایک آیت قرآن کی انہوں نے قرآن کی کہ اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ آپ کوئی بھی تبدیلی نہیں کر سکتے تو میں نے ان سے یہ کہا کہ کرمنال قرآن بھائی صاحب آپ کیوں پھر فالو کرتے ہیں اس دیش کا آپ اس میں بھی ہاتھ کٹ والی جو چوری میں اور جسے آپ نے کہا کہ زانی ہے تو سنگسار کرائی ہے تو بھائی صاحب کرے کہ چلو ہم کرائیں گے اب چلو ہم کرائیں گے تو بولیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ ایک سیکلر سیٹ اپ میں اس طرح کے جو امانویے قانون ہے وہ نہیں لاغو ہو سکتے تو بڑے انفیکٹ میں ایک اور واقعہ آپ کو بتاتی ہوں کہ ایک مدنی صاحب نے محمود مدنی صاحب ایک شو پہ ان سے میں نے یہ سوال بھی کیا کہ وہ یونی فرم سویل کوڈ کریں لے کے بات تھی رگ بگ آٹھ نو دس مہینے پڑھانے یہ بات ہے ان سے میں نے تب ہی بات کہا تو انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کروا دیجئے ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے آپ کرنیل کوڈ میں بھی ہمیں شریعہ کا قانون لاغو کروا دیجئے ہمیں مگر پرسنل لاؤز میں ہم کسی بھی طرح سے یونی فرم سویل کوڈ کو نہیں آنے دیں گے اتنی زیادہ مخالفت یا یہ اسے دکھاوے کے لیے ہیں وہ اپنی محلاؤں کا بچیوں کا ملا کیوں نہیں چاہتے کیوں نہیں چاہتے جو اسلام پیس کی حق پرستی کی بات کرتا ہے وہ محلاؤں اور بچوں کے بارے میں آنکہ اتنی ان کی حق پرستی پیچھے کے دروازے سے باہر کے نکل جاتی ہے یہی وہی چیز میرے کو یہ منافقت جو ہے حالانکہ میں کسی کو کی انگلی نہیں اٹھا رہا کسی کے عقیدے کے اوپر یہ میری میرے اندر نہیں ہے یہ چیز چیز انہا مجھے اللہ نے لیکن مجھے یہی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ منافقت قرآن میں ہی سورہ بقرہ کے اندر یہ ذکر آتا ہے یہودیوں کا کہ وہ کتاب کے ایک حصے کو تو مان دے تھے اور کتاب کے دوسرے حصے کو چھوڑ دے دے تھے تو ملعون کہے گئے وہ لوگ کی ایسے لوگ جو ہے ان میں لانت ہے اللہ کی تو ٹھیک وہی رویہ اگر آپ اختیار کرتے ہیں تو پھر آپ کو کیا کہا جائے گا اللہ کے نظر میں آپ کو کیا کہا جائے گا کیونکہ آپ کو اگر ماننا ہے تو پوری چیزوں کو مانیں اور پوری چیزوں کو آپ یہاں پہ مان نہیں سکتے آپ کو بھی بتا ہے کہ یہ سیکولر کنٹری ہے ہم یہاں پر کہاں اپلائی کریں گے پینل کورٹ کو اور دوسری بات ہے کہ اگر پینل کورٹ کی بات آئے گی کورٹ میں بات جائے گی تو پھر مسلمانوں سے ووٹنگ ہوگا اور پھر آپ دیکھ لیں گے کہ کتنے مسلمان بڑھ چل کر کے گوٹنگ کرتے ہیں کہ ہاں پینل کورٹ کی بات تو صحیح ہے کیونکہ ہمارے یہاں چور بھی بہت موجود ہیں ہمارے یہاں جو ہیں ہر طرح کے دنا شراب پینے والے پر بھی جو ہے سزا ہے پران میں تو خیر نہیں ہے لیکن حدیثوں کے اندر اس کی بھی سزا آئی ہے تو ہمارے شراب پینے والوں کے بھی کمی نہیں ہے ایسے لوگ جاگر کے ووٹ تھوئی نہ کرنے والے ہیں ان کے لئے تو بھئی اس کے بعد جو ان کے فرنڈز تھے اچھے فرنڈز سے انہوں نے کوشش کی لیکن وہ کوششیں آپ دیکھیں گے کہ دیرے دیرے کر کے ناکامیابی کی طرف بڑھتی چلی گئی اور یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ کے فیملی کے ممبرز کے ساتھ میں بہت برا سلوک کیا گیا ورنہ تو اگر اسلامی حکومت اتنی اچھی چیز تھی تو کم سے کم رسول اللہ کے فیملی کے ساتھ تو برا بڑھتا ہوں کیا جانا چاہیے تھا چونکہ آپ میرے خیال سے اسی کمیونٹی سے ہیں جو رسول اللہ کے فیملی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں تو سب کو پتا ہے کہ بھئی علی حسن حسین زین اللہ عبدین باقر جعفر السادت موسیٰ و قادم ان سب کے ساتھ کیا ہوا ہے یہ ہم سبھی جانتے ہیں تو وہ چیزیں نہیں ہوتی اگر اسلامی حکومت شرعی ہوتا اور لوگ اچھے طریقے سے حکومت کرتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے رسول کے علاوہ کیونکہ رسول کے اوپر اللہ کے طرف سے گائیڈ لائن آتا رہتا ہے قرآن کو اگر صحیح طریقے سے پڑھا جائے تو ذلقرنین کا بھی قرآن میں ذکر آتا ہے ان کو بھی ہر چیز ہر چیز پر جو ہے اللہ نے حکومت دی تھی طاقت دی تھی لیکن وہاں بھی آتا ہے کہ وہاں بھی اللہ ان سے کلام کرتا تھا اسی وجہ سے یہ معاملہ ان لوگوں نے غلط طریقے سے غلط رویہ اختیار کر لیا ہے اسلام کو سمجھنے کا اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک قانون اسلام کے اندر جو بتایا گیا ہے اس کو ہم آج بھی نافذ کریں اور اس کے طریقے سے رہیں تب ہی اسلام میں کو پائیں گے لیکن یہ نہیں ہے ایک اگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں جب دین پوری طرح سے مکمل ہو گیا تو اس کے بعد یہ وقت آیا ہے جب رسول اللہ کا انتقال ہوا اسے کچھ پہلے حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آتے ہیں اور اس کے بعد رسول اللہ سے آ کر کے کوئی پانچ سوال کرتے ہیں اور ان سوالوں کے رسول اللہ ایک ایک کر کے جواب دیتے ہیں اور اس میں جو ہے انہوں نے پوچھا کہ بھئی اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے اور اسلام کیا ہے ایمان کیا ہے الاحسان کیا ہے پھر قیامت کے نشانیوں کے بارے میں پوچھا اور قیامت کب پائم ہوگا اس کے بارے میں پوچھا تو رسول اللہ جو ہے پر ایمان اللہ پر ایمان القدر یعنی جو دیسٹینی ہے اس پر ایمان قیامت کے دن پر ایمان اللہ کے فرشتوں پر ایمان نبیوں پر ایمان اس کے بعد پھر پوچھا جاتا ہے کہ بھئی الاحسان کیا ہے تو کہتے ہیں کہ عبادت جب کرو تو اللہ کو ایسا کہ اللہ کو تم دیکھ رہے ہو یا کم سے کم اتنی طاقت ہو کہ تم یہ سمجھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے اور پھر قیامت کا ذکر پھر جبرایل چلے جاتے ہیں صحابہ اگر ہم پوچھتے ہیں کون تھے کہا کہ یہ جبرایل تھے انسانی شکل میں آئے تھے تم کو تمہارا دین سمجھانے کی تو وہاں پر دین بتا دیا گیا یعنی یہ تیس سال کا معاملات تھا اس کو سمرائز کر دیا گیا اس چھوٹے سے معاملے میں اور وہ بتا دیا کہ دین جو ہے وہ یہی ہے اس میں حکومت کی بات کہیں پر بھی نہیں آئی اور تو اور اس حدیث کو ام الحدیث کہا گیا ہے یعنی محدثین نے کیا کہا گیا ہے سارے محدث جتنے بڑے محدث آپ کو ملے ان سب نے اس حدیث کو شامل کیا اور جیسے سور فاتح کو ام القرآن کہا گیا ہے قرآن کی جڑو بنیاد کہا گیا ہے اسی طریقے سے اس حدیث کو ام الحدیث کہا گیا ہے ساری حدیث کی جڑو بنیاد یہاں تو واضح ہو جاتا ہے کہ اس میں حکومت کا کوئی ذکر نہیں ہے یہ زبادستی کی بات ہے ان کی اپنی حکومت چل رہی ہے اس کو اسلام کی حکومت بولتے ہیں بلکل آپ نے صحیح کہا کیونکہ ہم جب بھی یونیفرم سیویل کورٹ کا ذکر سنتے ہیں اس پر کوئی بھی چرچہ بحث شروع ہوتی ہے تو مسلمانوں میں تاریسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں بس ظلم ہو گیا مسلمانوں پر اٹیک کیا جا رہا ہے ان فیکٹ پڑے لیکے جو بیریسٹر صاحب ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو یومیلیٹ کیا جا رہا ہے ہماری آزاد ہی نہیں جارے اتنا ظلم مسلمانوں پر سارا ہندوستان میں ہوتا ہے اور اتنی افواہیں اس کے ساتھ جوڑی جاتی ہیں کہ جہاں جائیں نئی افواہ سننے کے لیے ملتی ہے اور ہسی بھی آتی ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے کہ کیا حالات ہیں کہ کس طرح کی افواہیں ایک سیویل کورٹ کے ساتھ جوڑ کر رکھی جاری ہے کہ اس کے انام میں ہی اس کا مطلب شامل ہے کہ یہ سیویل افیرز سے ریلیٹڈ ہیں کسی کے دھرم سے آپ کے کلچر سے اس کا لینا دینا کوئی ہے ہی نہیں پھر اتنی افواہیں کیوں یہ افواہوں کا بازار کیوں اتنا گرن ہے وہی چیز ہے نا اس پہ دیکھیں ہمیں تو ابھی پہلے ویٹ کرنا چاہیے تھا کہ بھئی ڈرافٹ آتا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس میں کیا چیزیں لائے گئی ہیں اگر کوئی آججنبل بات ہوگی تو ہم اس پہ چرچہ کریں گے ہم اس کے بعد بسکس کریں گے اوپر نیچے جو بھی ہوگا میڈیا میں بیٹھ کر کے یا جو ہمارے جو یہاں پر لوگ ہیں جن کو ہم نے چنا ہوا ہے نائب ہیں ان کے ساتھ ڈسکس کریں گے پرائیم منسٹر کے ساتھ میں یا جو بھی آتریٹی ہے ہم ان کے ساتھ میں ڈسکس کریں گے لیکن پہلے ہی مخالفت یعنی ابھی چیز آئی نہیں جیسے سی اے کے وقت میں ہوا تھا کہ سی اے کیا ہے اس کو سمجھا ہی نہیں اور مخالفت شروع کر دی ٹھیک وہی معاملہ ان آر سی کے بارے میں بھی کہ بھئی یہاں تو بس ہمیں تو باہر کیا جا رہا ہے ہمیں دیش سے نکالا جا رہا ہے اور آپ نے دیکھے ہوئی کتنی آواہیں آئیں تھی اس وقت میں کی بھئی ایسے کیم بن رہے ہیں اور وہاں پر نیجا گھر کی لوگوں کو رکھا جا رہا ہے تو یہ یہ باتیں جو ہے جب یہ قرآن میں اس کے اوپر نقشہ کی جا گیا ہے کہ اچھا مسلمان ایزی ٹو فول کیوں ہو گئے مطلب کوئی بھی افواہ اڑا دے اور ان کو سڑکوں میں بڑھا دے دیکھے اگر اپنے عقل کا استعمال نہ کرے انسان تو یہی حالت ہوتی ہے جبکہ اللہ کہتا آپ عقل کا استعمال کیجئے بلکل بلکل سورے یونس کے اندر میں دس نمبر سورہ ہے سو نمبر کی آیت اس میں بولا گیا ہے کہ جو عقل کا استعمال نہیں کرتا اس کے اوپر گندگی ڈال دی جاتی ہے تو وہی معاملہ تب ہی ہو رہا ہے کہ آپ اپنے عقل کا استعمال نہیں کر رہے ہیں جاننے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ دن بہ دن جو ہے دوسری قوموں کے نظر میں بھی آپ کا تمسخر ہو رہا ہے مزاک ہو رہا ہے نفرت بھی بڑھ رہی ہے لوگوں کو بلا وجہ میں یہ کہتا ہوں ہندوستان میں کس کو پرابلم ہے یعنی میں ایک مسلمان ہوں اور میرے جو اسلام میں جو باتیں جو عقان مجھے بتائے گئے ہیں نماز روزہ حج اس سے لے کر کہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے مجھے کہیں پر کوئی چاہے کہیں بھی رہی ہے ہندوستان میں رہے ہیں سعودی عرب میں رہے ہیں امریکہ میں رہے ہیں ہر جگہ آپ کو جو ہے پریشانی جھیل نہیں پڑے گی تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ اسلام پہ کہاں ٹارگٹ ہو رہے ہیں بس این میں بس میں آپ سے جانا چاہتی ہوں مسلمانوں وہ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ اس پورے مدے کو لے کر کوئی اپنی کوئی گزارش کرنا چاہتے ہیں کیونکہ کو لے کر دیکھیں میرا تو یہی کہنا ہے کہ جو all india muslim personal law board ہے اس کو کو کوئی تو ہے نہیں ہم ایک democracy میں جہاں پر ایک state کا chief minister بھی جو ہوتا ہے اس کو بھی ہم چنتے موکھیا کو بھی ہم چنتے تو پھر ہم اپنی مذہب کی چیزوں کو کسی ایک ایسے organization کے حوالے ایسے ہی کیوں کر دیں ایک چناؤ ہونا چاہیے لوگوں سے پوچھے جانا چاہیے آج بہت فرق ہے آج بہت سارے مسلمان پڑے لکھے ہیں سمجھدار ہیں ان کو اپنے حق کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ کیا ان کے لئے بہتر ہے کیا نہیں ہے تو میری اپیل یہی ہے کہ بھئی ہم اس organization کے چیزوں کو blinding نہ accept کریں اور میرا تو challenge ہے کہ بھئی آپ اگر اس چیز کو present کر رہے ہیں اس طریقے سے تو پھر آپ اس کو دونوں چیز کو accept کریں آپ بنائیں ایک شریعہ یہاں پر شریعہ قانون بنا کر کے اور کہیں کہ بھئی ہم اس میں جو ہے penal code کو بھی apply کریں گے اور جو بھی انسان ایسا کرے گا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا تو مسلمان اگر تھوڑا غور و فکر کریں سمجھیں قرآن کو پڑھیں حدیث کو پڑھیں صحیح طریقے سمجھیں کی کوشش کریں ہماری باتوں پر نہ جائیں ہو سکتا ہمیں غلطی لگ گئی ہو خود سے پڑھیں تو ان کو بہت سارے چیزیں clarify ہو جائیں گی کہ آج ان کے علماء عالم امام جو ہیں وہ ان کو رسول اللہ کا راستہ بالکل نہیں دکھا رہے ہیں یعنی ٹھیک ہے بہت ساری باتیں اچھی بھی بتاتے ہیں لیکن جو رسول اللہ کا اصل راستہ تھا جس میں انہوں نے انسان کو انسان بنایا عرب جیسے جگہ پر جو ہے جہاں پر اتنی زیادہ مطلب پریشانیاں تھیں لوگ بچیوں کو دفن کر دیتے تھے اور اس طرح کے بہت سارے معاملات تھے غلط طریقے کے حرکت تھے تو ان لوگوں کو جو ہے انسان بنا کے دکھایا تو ویسا میں نہیں دیکھتا کہ اپنی سوسائٹی میں کوئی اس طرح کے جو ہے والماء امام کرتے نظر آتے ہیں مجھے واقعی یہ کہ وہ بھی اپنا اچھا کام کرتے میں ان کے خلاف نہیں ہوں بھٹ یہ ہے کہ یہ سمجھ جو ان لوگوں نے اختیار کر لی ہے کہ شریعہ کے بغیر ہم مسلمان نہیں ہیں تو یہ غلط سمجھ ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایون کہ سعودی عرب کی بات کریں نا سعودی عرب میں بینکنگ ہے پورے جگہ بینکنگ استعمال ہوتا ہے اور بینک میں ریبہ ٹیس لاؤز پورے وہی سیول سب پہ ہیں یونی فارم ہیں سیول لاؤز یونی فارم ہے سیول لاؤز یونی فارم نہیں ہونی چاہیے جی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سعودی عرب میں بینکنگ ہے اور بینک کے بارے میں ریبہ کا کاروبار ہے کسی بھی حالی میں امام سے جا کے آپ پوچھ لیجئے کہ کیا بینک جو ہے وہ صحیح ہے اس کا جو کاروبار ہے صحیح ہے وہ کہیں گے نہیں صحیح نہیں ہے اور قرآن کی جو سب سے